بروجی مشیدہ اینما تقولو یدریکم الموت ولو کنتم بھی بروجی مشیدہ تم جہاں کہیں بھی ہو یہ موت تمہیں پہنچے گی تمہیں ملے گی تمہیں پالے گی چاہے تم کتنے ہی بڑے بڑے برجوں میں کلوں میں مضبوط کلوں میں بند ہو کے بیٹھ چاؤ کہ وہاں پہنچ جائے قوانے مجید فرماتا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْحُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ دیکھو جس موت سے تم بھاگ رہے ہونا یہ موت تمہیں ضرور ملے گی یہ تم تک پہنچے مُلَاقِيْكُمْ اس میں فائل کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے فیل کے مقابلے میں اس میں فائل میں کسی کام کے ہونے کی طرف شدت زیادہ پائی جاتی ہے اللہ نے فرمایا مُلَاقِيْكُمْ مل کے رہے گی اس انداز سے فرما یہ تمہیں مل کے رہے گی تمہیں پا کے رہے گی تم سے ملاقات کر کے رہے گی پھر اس کے بعد ایک دروازہ کھلے گا جس سے گزر کے تم اس عالم الغیب و شہادہ کے پاس جاؤ گے جو تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے پھر اس سے واسطہ پڑے گا تمہارا تو موت ہی کے دروازے سے گزر کے تمہیں جاؤ پھر اس کے پاس جاؤ تو یہ موت ہے اس لیے قرآن مجید نے اس موت کے لیے ایک اور لفظ استعمال فرمایا اور وہ ہے اجل اجل کیا ہے اجل کہتے ہیں مقررہ وقت کو تیشدہ وقت تو یہ ہے موت سب سے زیادہ مقررہ وقت موت کا ہے ہمارے اور کام دنیا میں آگے پیچھے ہوتے نظر آتے ہیں مگر جتنا کہ موت کا وقت مقررہ ہے اس کے حوالے سے قرآن نے سب فرما دیا لیسے تو تقدیر میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لیکن موت کے حوالے سے اس کو زیادہ ہائلائٹ دیا گیا ہے کہ یہ موت اپنے وقت پر فکس اسی ٹائم پر آئے گی نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے فرما ادھا جب یہ وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لئے آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا سوال چکوانے پاک فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی رامے خرج کرو اور جو کرنا ہے کر لو اس سے پہلے کے پھر تم یہ کہو گے کہ کاش ہے میرے رب یہ تھوڑا سا مجھے وقت اور مل جائے تھوڑا رب ایک کچھ لمحے اور دے دے مجھے کچھ موقع دے دے لولا خرطنی کیوں نہیں تاخیر ہو جاتی تھوڑی سی اور اس موت میں اللہ نے صافرنا اور پھر تم یہ کہو گے کہ یہ تھوڑا سا وقت مجھے مل جائے تو میں نیک بن جاؤں ابھی توبہ کر لوں اگر توبہ نہیں کی اور موت آ پڑی اور وقت نہیں ملا تو اتنا بھی وقت نہیں دے گی کہ آدمی توبہ کر سکے اتنا بھی وقت نہیں دے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی ریایہ میں سفر کرنے کی غرض سے ایک تیاری کی اور اس نے اپنے لیے بہترین سوٹ مگوائے جن کو پہن کے وہ باہر نکلنا چاہتا تھا چنانچہ ایک کپڑا آیا پھر دوسرا آیا اسے کوئی پسند نہیں آتا تھا پھر بہترین لباس جو اسے لگا وہ اس نے چوز کر لیا اور کہا یہ مجھے چاہیے پھر سواریاں مگوائیں اور اس میں بھی کئی سواریاں رد کر کے پھر جو بہترین سواری تھی وہ اس نے پسند اس کے بعد وہ وقت مقرر پر بہترین کپڑا پہن کے بہترین سواری کے اوپر سوار ہو کے اور ہزاروں کا لشکر لے کر اپنے اردکے تھے وہ اس سے سپائی اور فوج لے کر بڑے کروفر کے ساتھ بڑے تمتراک کے ساتھ اپنے محل سے باہر آیا جب وہ باہر نکلا تو لوگ دیکھتے تھے بادشاہ کی کیا شان ہے مگر بادشاہ کے اندر لوگوں کے لئے کوئی رحم دلی نہیں تھے اس لئے کہ وہ تو اپنی ذات کے پنجری میں بند تکبر سے پھر گیا شیطان نے اس کے دل میں تکبر ڈال دیا اور وہ لوگ کی طرف تکبرانہ انداز سے دیکھ رہا تھا اور آنکھ بر کے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا اس طریقے سے وہ اب اکڑتا ہوا اور اتراتا ہوا چل رہا ہے آس پاس فوجے ہیں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مات سکتا کوئی اندرہ بادشاہ تک پہنچ نہیں سکتا اس قدر سیکیوریٹی اور حصار میں وہ بیٹھو جا رہا تھا ایک دم سے کوئی اجنبی شخص اچانک مجمع کے اندر سے مجمع کو چیرتا پھارتا آگے بڑھا اور آگے آ کر بادشاہ کے گھوڑے پر پہنچ گیا وانجس کی لگام کو پگڑ لیا شاید لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا تھا لیکن بادشاہ اس کو دیکھتا تھا تو جیسے ہی اس نے آ کر گھوڑے کے لگام کو پکڑا بادشاہ نے بڑے غصے سے تکبر سے اس کی تب دیکھا اور پھر چہ کر کہا کہ تم کون ہو اور تمہاری محمد کیسے ہوئی مجال کیسے ہو تمہاری کہ تم میرے گھوڑے کو پکڑو اب چنہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بادشاہ کو کیا ہوا وہ سامنے اجنبی کھڑا تھا بادشاہ اس کو دیکھتا تھا اور اس سے بات کرتا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں وہ ہوں جس کے لئے کوئی دیوار دیوار نہیں ہوتی کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں ہوتی ہے میں جب چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں چلا چاہتا ہوں میرے لئے کوئی پابندی نہیں ہے تم مجھے نہیں روک سکتے کہنے لگے تمہارا مطلب تم کون ہو کیا تم ملک الموت ہو اس نے کان میں اپنا مور کر کے بادشاہ کے کہا کہ ہاں میں ملک الموت ہوں اب جو سنا کہ ملک الموت پہنچ گئے تو بادشاہ کی پسی نے چھوڑ گئے سارا کرو پھر ایک دم خاک ہو گیا ساری وجہ ایک دم گر گئی اور وہ بچارہ ایسا جیسے کہ کوئی پسہ ہوا دبہ ہوا لچہ ہوا شخص دبہ لچہ سا اس حالت میں اب اس کی آجسی مسکینی سے ہاتھ چھوڑ کے ملک الموت سے کہنے لگا ملک الموت اب تم آئی گئے ہو تو مجھے ایک مولت دو گے میں اپنے گھر والوں سے ملوں اور انہوں سے کچھ باتیں کال نہیں تو میں نہیں معلوم کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی کے لیے آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے اٹھتا ہے تمہارا وقت آ چکا ہے اب تمہارے لئے کوئی مولت نہیں ہے لہٰذا بس ملک الموت ایک ہاتھ مارا اور روح نکالی لے گے باتشاہ وائن ڈھیر ہو کے زمین پہ گر گیا تو یہ ایک حقیقت ہے اس سے کس کو امکار ہے کوئی دنیا کا صدر ہو وزیر آزم ہو کوئی عام ہو کوئی بڑے سے بڑا بادر ہو پہلوان ہو یا عام کوئی غریب آدمی کوئی کمزور آدمی موت کے سامنے کسی کا بس رہی ہے یہ بات قرآن نے بار بار بیان کے یہ ہم جانتے بھی ہیں لیکن قرآن بار بار ہمارے سامنے بیان کر کے ہماری آنکھیں کھلنا چاہتا ہے تاکہ زندگی کی رانائیوں میں گم نہ ہو جائیں کہیں ہم تکبر میں نہ پڑ جائیں کہیں ہم سرکشی نہ اپنا لیں کہیں ہم ظلم کی سلسلوں کو اسی طرح طول نہ دیتے چلے جائیں اس لئے اگر موت کا تصور لوگ کے ذہنوں میں آ جائیں تو کوئی ظالم نہ رہے کوئی بتکبر نہ رہے کوئی سرکش نہ رہے کوئی بدماش نہ رہے سب کی عقل ٹھیک ہو جائے اگر انسان ایک لمحے کے لئے سوچ لے کہ مجھے مرنا ہے ملک الموت حدیث میں آتا ہے کہ بلک الموت جس گھر میں آتے ہیں اور جس کو لے کر جاتے ہیں تو لوگ پیچھے روتے ہیں اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ دروازے پہ رکھ کر کے کہتے ہیں کہ اے اہل خانہ اے گھر والو میں نے تو کچھ نہیں کیا کیا میں نے اس کا کچھ چھینہ ہے کیا میں نے اس کا مال کم کیا ہے کیا میں نے اسے تباہ کر دیا ہے میں نے تو کچھ اس کا وقت پورا ہو گیا اور یہ چلا گیا اور جا رہا ہے لیکن سن لو کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں مگر میں پھر آؤں گا اور جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی لے کے جاؤں گا اور ایک دن تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے جس کا بھی وقت پھوڑا ہو جائے گا تو اگر حدیث پہ آتا ہے کہ ملک الموت کی یہ بات لوگ سل دیں تو اپنے مردے پہ رونا چھوڑ دیں بلکہ اپنے اوپر رونا شروع کر دیں اگر انہیں پتہ چل جائے چھوڑاتے اور ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ انسان جانتا ہے بات کے بارے میں اگر حیوانوں کو اتنا علم ہو جائے تو تمہیں کوئی سربا جانور کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملے انسان کے پاس اتنا علم ہے مقصد یہ ہے کہ انسان موت کا تصور کر کے اپنی اصلاح کرے اسی لئے اللہ نے اس کو رکھا ہے تو یہ بربادی نہیں ہے یہ ہلاکت نہیں ہے یہ ہماری اس نظام کائنات کا ایک حصہ ہے یہ زندگی کا ایک جزل ترکی بھی ہے اس میں امحال نہیں ہے ایپسرڈیٹی نہیں ہے جیسا کہ کافروں نے سمجھا اسلام سے پہلے سمجھا یا آج ملہدوں پیدینوں نے سمجھا یہ امحال نہیں ہے ایپسرڈیٹی نہیں ہے یہ ہماری زندگی کا ایک جزل ترکی بھی ہے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے زندگی جو چل رہی ہے جس تسلسل کا نام ہے اس میں ایک مرحلے کا نام موت ہے تو موت حقیقت میں جس کو بربادی کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں بربادی نہیں بلکہ زندگی کے تسلسل کو آگے بڑھا دینے کی ایک کڑی ہے یہ کڑی ہے لہذا اس سے نفرت نہ کریں اس کو حقیقت نہ سمجھیں اس کو کوسے نہیں اس کو اللہ کا عجاب نہ سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توفت المومن الموت موت تو مومن کا تفعہ ہے یہ تو مومن کا تفعہ ہے تم اس کو شکریہ ویدی ہے جائے جائے